ہیلو بیور گوڈ ایبنگ تو آج کل موسم کا مجاز جو ہے بگڑا ہوا ہے بہت زبردست بادل چھا گئے ہیں اچانک سے سونو اینڈ فیملی کو کھولنے کے بعد بند کیا جا چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے بہت زبردست بھاریش آنے والی ہے تو شفٹ بدل چکی ہے کبوتروں کے بعد دوسری چڑیاں کھانا کھانے آئی ہیں ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کو میں دکھاتی ہوں پوری چھت پر چھوٹے چھوٹے تو سونو اینڈ پارٹی بند ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں پوری چھت پر دیواروں پر چھوٹے چھوٹے میلی بگز نے ڈیرہ جمع رکھا ہے یہ دیکھئے کوئی بھی دیوار یا کونہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ میلی بگز کے بی بیز نہ نظر آ رہے ہوں آپ کو ہر جگہ دیکھئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پاؤچ آتا ہے ایک ٹیرہ کر کے اے سی ٹی اے آرے اس کو میں نے پانی میں ڈیزولف کر کے سپری کیا ہے تو میں نے یہ ایک نئی سپری مشین منگائی ہے آن لائن کسان کرافٹ کی ہے یہ اچھا ریزلٹ دیتی ہے میرے پاس پہلے بھی ایک تھی یہ ٹیرپل نائن کی ملی ہے تو اس کے اندر پانی میں ڈیزولف کر کے میں نے جب اسپری کیا تو فوراں جو میلی بگز تھے وہ مر گئے اور ابھی میں یہ آم کے پیڑ پر آپ کو دکھاتی ہوں اس پر بھی کیا جا رہا ہے اسپری اور آم کے پیڑ پر پوری طرح سے پھول آنے والے ہیں جسے کہتے ہیں بور آ گیا ہے تو پھول آنے سے پہلے ہی اسپری کرنا ہے پھول آنے جب کھل جائیں گے تب نہیں کرنا ہے تو پھٹ سے کرتے ہیں تو یہ جو مشین ہے اس کی ریچ اچھی بہت اچھی ہے دور تک اس سے اگر ہم پورا پریشر مناتے ہیں تو کافی دور تک اسپری ہو رہا ہے ہلی والی مشین بھی کم سے کم چار پانچ سال چلی اب اس کا واشر نہیں مل رہا ہے ورنہ ابھی بھی وہ ٹھیک ہے اور میں نے اپنے پیٹنیاںس کو دھوپ سے ہٹا کر یہاں شیڈ میں کیا ہے آپ دیکھئے ان کے وائبرانٹ کلر دیکھئے آپ ارچاند لگا رہے ہیں چھت پر ان تک کھلیں گے شیڈ میں رکھا جائے گا تو ان کی لونگٹی ویٹی بڑھ جائے گی موسم نے تو ویڈی ٹی بلز کی تباہی مچا دی ہے جو لو اتنی باریش ہوگی تو سب ہی کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے گا میں نے اپنے سیپلنگ سب یہاں اٹھا کے رکھ دیئے ہیں یہ دیکھیں ایک اور سپراؤٹ ہوا ہے ابھی یہ پالک کے سیڈز اس میں لگائے تھے ابھی کچھ نہیں نکلا ہے اور یہاں فلاورنگ سیڈ میں سے ایک پلانٹ نکلا ہے یہ کس چیز کا ہے ابھی نہیں کہہ سکتے دیکھیں گلاب میں ایک اور نئی بڑھ آ گئی ہے لیکن اس بڑھ کا سائز کافی چھوٹا ہے اور یہ سیم بھی پھر سے دیکھیں اس میں کتنے سارے پول آ رہے ہیں پھر سے ریوائیو ہو گئی ہے چلیے تو اب ویڈیو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر یلو کلر ڈومینیٹ کر رہا ہے اگر اسی طرح سے بارش ہوتی رہے گی تو بہت مشکل ہو جائے گی اور دیکھیں یہ بٹھوئے کا پیڑ ہے یہ سیلو گروہ تھا اور اس میں اب سیٹس آ رہے ہیں اس لئے اس کو چھوڑ دیا ہے اس بار اس کے سیٹس کو کلیکٹ کر لیں گے یہ گلدستے کی طرح پیڑ ہے یہ دس پیڑوں کے برابر ہے یہ دیکھیں یہ دیواروں پر ہم سپریے کر رہے ہیں کیونکہ پوری دیواروں پر میلی بگز ہیں چلیے اب نینچے چلتے ہیں بہت زبردست ہوایاں آ رہی ہیں تو یہ مشین کو دھوکے رکھتے ہیں اس میں سے جو کیمیکل ہے اس کو پانی سے ایک بار دھوکے رکھنے سے یہ زیادہ دن تک مشین اچھے سے کام کرے گی موسیقی